شاہ صاحب نے کہا اور اس سے پہلے بھی اور کچھ بھی کہا کہتے رہتے ہیں بہلال جہاں تک آرمڈ فورسز سپیشل پاورس ایکٹ کا تعلق ہے میری نظر میں جب سے میں نے دیکھا جب سے میں نے پرکھا اس کی ضرورت نہیں ہے جمہو کشمیر میں کہیں پر بھی آج بھی ہمارا ملک جمہوری ملک ہے قانون کی حکمرانی سے جانا جاتا ہے یہ الگ سوال ہے کہ آج قانون پر بھی چوٹا رہی ہے یا جمہوریت کو بھی کمزور کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی ایک کانسٹوشنل آرڈر موجود ہے ایف سپا کی ضرورت پہلے نہیں تھی اب بھی نہیں ہے اور اب زیادہ ہی کیونکہ شاہ صاحب پرائم منسٹر جو بھی ہے بار بار دہراتے ہیں کہ آمن قائم ہوا نارملسی ہے سب کچھ ٹھیک ہے پھر ایسے قوانین کی ضرورت کیوں دیر لگانے کی ضرورت کیوں میں نے بار بار کہا جہاں تک ایف سپا کا تعلق ہے ہمارے پاس کئی وارداتیں ہوئی آج تک وہ وارداتیں پتریبل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی وارداتیں ہوئی ہیں تحقیقات آج تک نہیں ہوئی سی بی آئی نے بھی پتریبل واقع کی انکوائری کی لیکن یہ بھی کہا گیا کہ غلط ہوا ہے جانچ ہونی چاہیے تب بھی جانچ نہیں ہوئی ابھی شپیان کی واردات ہوئی لیکن ہم نے اس وقت ہمارے ٹریڈ وینڈ فرنٹ نے سی آئی ٹی او نے ایک پیٹیشن دائر کی ہومی ریٹس کمیشن میں مانا بھی سرکار نے کوٹ مارشل بھی ہوا لیکن تب بھی ان آفیسرز کو کچھ راحت بھی مل رہی ہے جنہوں نے ان مزدوروں کو ہلاک کیا یہ بتائیے کہ اس قانون کی جو عمل دخل رہنے سے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے آج تک اس وجہ سے اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے اس میں اب نوجیمی سے رجوع نہیں کیا جانا چاہیے کون سا موسم سازگار ہوگا میں اس لئے یہ کہتا ہوں آج تک بہت کچھ کہا گیا ہے الیکشن کے بارے میں بار بار کہا گیا شاہ صاحب نے کرانالاجی کا بھی ذکر کیا کئی بار لیکن وہ کرانالاجی میں ابھی بھی چناو خوے نہیں اسمبلی کے یہ بھی کہا گیا کہ سٹیٹھوڈ کو رسٹور کیا جائے گا دور دور تک نظر نہیں آتا ہے ایسا اور اس کے علاوہ منمانی بڑھ رہی ہے آج سرکلرس پر سرکلرس نکالے جا رہی ہیں ملاجموں کی آواز کو بھی بند کرنا وہ آہ بھی نہ کر لیں ابھی بجلی محکمے میں کئی ملاجموں کو سسپنٹ کیا گیا کہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس جو ٹارگٹ تھا پائسہ جمع کرنے کا فیس جمع کرنے کا بجلی نہیں ہے بجلی نہ ہو اس پر کوئی جواب نہیں ہے لیکن بجلی فیس کے بارے میں ہندیرے کا فیس حصول کر لو یہ سرکار کی پریارتی بن رہی ہے نہیں ہونا چاہیے ایسا یہ ہماری اپیل ہے